رب نواز صاحب کچھ بتانا چاہے جی جی بگیڑی صاحب جی میں اسی سلسلے میں ایک کچھ بات ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں کبھی بھی ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ انڈیا ہمیں ذہنی طور پر ایکسیپٹ کر لے گا وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بھارت ماتاتی جو کارٹ کر پاکستان بنا ہے اس پوائنٹ کو انڈیا کبھی بھی تصریم نہیں کرے گا کہ پاکستان کو اس کی خوشحالی کو اس کی بنیادی اس میں کوئی کسی قانون کو ہر چیز کو وہ بالہ اتاق رکھ کے تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا رہے گا جس میں پاکستان کا نقصان ہو اور اس کے لیے ہمیں الحمدللہ ایک بڑھے طور پر قانون ہے کم از کم تین گناہ زیادہ ہونتا بحملہ کریں اور ایک بٹا تین ہوں کم از کم اپنا دفاع ہم ایک بٹا چار ہیں انڈیا کے لیکن ہماری الحمدللہ جذبہ جہاد اپنی ایک پروفیشنل کمپیٹنس بہت زیادہ محنت کر کے وان فورت ہوتے ہوئے بھی انڈیا اگر حملہ آور ہوگا تو ہمارے پاس جو اٹامک پاور ہے گو اس کا استعمال ابھی تک نہیں ہوا لیکن اگر انڈیا کوئی پڑے لیول پر کرتا ہے تو ہماری جو ٹکنالوجی ہے ایٹم کی اور اس کی جو ایکوریسی ہے اس میں الحمدللہ ہمارا ایج ہے انڈیا کی نسبت ہماری ایکوریسی بھی بہتر ہے اور ٹکنالوجی بھی بہتر ہے اور یہی ڈیٹیرنٹ ہے جو انڈیا کو خائف رکھتا ہے کہ حملہ کرے گا تو وہ ایک پرانا محاورہ ہے ہم جو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو ہم کسی وقت بھی اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم کسی صورت میں بھی اس کو اس پاک سرزمین پہ کامیابی نہیں ہونے دیں گے سر ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہاں پر رب نواز صاحب سر آپ لوگ تو وہاں محاس پہ تھے اور جنگ لڑے تھے جو قوم کا جذبہ تھا وہ کیا تھا وہ کس طریقے سے آپ کا ساتھ دے رہتی جی اس کا ساتھ یہی بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ جب میں آزاد کشمیر میں میری پوسٹنگ ہوئی تو وہاں سے بھی ایک مکمل ایک جذبہ اور تعاون کا ایک ماحول تھا کہ وہ تمام مرد کیا عورتیں کیا وہ ہمیں دعائیں دے رہی تھیں ہمیں حیاتی آ کر وکٹری کے نشان بنا رہی تھیں اور جب کوئی سیول پاپولیشن اپریشیٹ کرتا ہے فوج بھی اب لڑائی پہ جا رہی ہے تو اس سے سپائی سے لے کر جرنیل تک تمام کے تمام کا جو جذبہ ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے اور یہ جذبہ میں نے ازاز اپنے پاکستان میں بھی دیکھا کیونکہ انیس سو چونسٹھ میں جب میں رنکچ میں لڑ رہا تھا اور میجر شبیر شریف تب کیپٹن تھے وہ بھی ساتھ تھے تو ہم نے جب اس کا حملہ کرش کیا تھا تو میجر شبیر شریف باد نائنٹی سیونٹی ون میں پھر وہ قصور بارڈر پہ شہید ہوئے تھے اور نشان حیدر لیا تھا انہوں نے تو مجھے ازاز کشبیر میں جب میں نے دیکھا تو وہاں والنٹیر طور پہ ہو کے میرے ساتھ لوگ آ کے مل رہے تھے اور دشمن کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میں شاید کرنل ہوں اور میرے پاس آٹھ سو یا ایک ہزار پھوج ہے دشمن بٹیرین پلس برگیڈ لیول سے اٹیک کرتا رہا لیکن میرے لڑنے کی ٹکنیک ایسی تھی کہ جب وہ توف خانے کا فیر کرتا تھا تو وہاں پہ مقبوضہ کشبیر کے اس پوس پہ بہت زیادہ چنار کے درخت تھے اور چنار کے جو درخت ہیں ان کو آگ لگ جاتی تھی اس میں ایک لاوہ سا نکلتا ہے اور جب توف خانے کا گولہ گرتا ہے تو وہ آگ لگ دی تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اردو ڈائیسٹ ہوا کرتا تھا اس نے جب یہ میرے لڑائی والا حال بتایا تو وہ اس کا فکرہ تھا کہ چنار بھی گواہی دیتے ہیں میں نے ایک ٹکنیک اپنے پروپس کو بتائی تھی کہ آپ جتنی دیر دشمن توف خانے کا فیر اس کا آ رہا ہے اتنی دیر اس ان مرچوں کو اس طرح میں نے بنوایا کہ ڈیریکٹ توف کا گولہ اگر گرتا ہے تو پھر تو آہ انڈسٹینڈیبل ہے کہ اس پہ ورنہ دائیں میں گرتا تھا تو وہ لقصان نہیں دیتا تھا اور جو ہی توف خانے کا فائر بند کر کے دشمن اٹیک کرنے پہ آتا تھا اس وقت ہمارا ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اب دو سو سے تین سو گز کے فاصلے پر ہے تو پھر ہم اپن زمین میں آ کر اور بڑی خوبصورت انداز سے جو میں نے فائرنگ پلیسز بنوائی ہوئی تھی وہاں سے فائر کر کے ہم پشمن کو گراتے تھے تو اسی میں اوور آل اوور ون فارٹی ڈیڈ بارڈیز بنی تھی جس کو پھر وہ مختلف اٹیکس میں ایویکوئیٹ بھی کرتے رہے میں نے بارہ زندہ پکڑے تھے اور ففٹی سیون ویپنز ان کی لاشوں سے اٹھوائے تھے ایک اور جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت ذنی طور پہ جسمانی طور پہ ابھی جو ہم ون فارٹ ہوتے ہوئے بھی انڈیا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کا مین راز ہی ہے کہ ہمیں ٹیکنیک یا ہمارے جذبے کے ریاض سے بلکل ایسا ہی ہے یہ چیز انڈیا سے یقینی طور پہ الحمدللہ بہتر ہے بلکل یہ اور اسی بنیاد پہ یہی بنیاد ہے لیکن ایک چیز بگیڈی صاحب آپ ہم انڈیا کو اپنے اوپر ڈامینیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے بگیڈی صاحب سمیڈی نے ابھی آپ سے سوال کیا کہ عوام کا جو جذبہ ہے میں اس جذبے کو اسامہ غازی سے بات کروں گا عوام کا جب یہ جذبہ ہوتا ہے بگیڈی صاحب نے ابھی بات کی کہ ایک سپاہی سے لے کے جرنیل تک کا مرال جو ہے وہ ہائے ہو جاتا ہے اسامہ لیکن اس میں ہی ہم آپ اس سے پیشے گھنٹے میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کچھ ایسی چیزیں جو نیگٹیوٹی پھیلاری ہوتی پیشے چند سالوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے جس قسم کی نیگٹیوٹی اس کا تسلسل پورا سال رہتا ہے اور وہ پاکستان کی افواج کے حوالے سے ان غازیوں ان شہیدوں کی قربانیوں کے حوالے سے جو نیگٹیوٹی بنائی جاری ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا ضروری ہے ایک طرف ہم ٹینکوں توپوں آپ دوزوں اور جہازوں کی لڑائی لڑتے ہیں دوسرا اس وقت ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا کا اتحار ہے اس سے لڑنا بڑا ضروری ہے آپ کے سمجھتے ہیں پاکستان کس وقت کتنی ذمہ داری ہے ہماری آپ کی جوانوں کی کہ اس ڈس انفرمیشن کو روکا جائے بہت زیادہ دیکھیں جس طرح سے یہ ہمارے جوان سردوں کی افاظت کرتے ہیں اسی طرح سے ہماری یہ ذمہ داری ہے اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر کھڑے اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ سوشل میڈیا پر آ کر نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے نہ ان کی اپوزیشن ہے کہ وہ کریں وہ تو اپنے اسلحے سمیت اپنی جانوں کے ساتھ وہاں سردوں کی فاظت کر رہے ہیں اور آج بھی جانے دے رہے ہیں تو جس طرح آپ دیکھیں کہ اگر ہم 1965 کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے تو ایک نقشہ کھینچا تھا ایک میپ بنایا تھا جو بڑا مشہور ہے جم خانہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب تو شفٹ ہو گیا کہا کر لیں گے وہ سب فیل ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں آگے جس طرح سے پھر جنگیں ہوتی ہیں آگے بڑھتے ہیں تو ٹیکٹکس چینج ہوتے چلے جاتے ہیں پھر دشتگردی کی آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں لہر آتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ دشتگردی میں بھی انشاءاللہ پاکستان کو شکست دے رہا ہے یہ جو انہوں نے مسلط کی افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے بڑی تیزی سے وہ بدل گئی ہے لیکن یہ جو جنگ ان کو پتا ہے ہمیں نہ اندر جانے کی ضرورت ہے بارڈر کروس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ہمیں جانے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے خود ہی ان کو کھوکلا کرو ایک درستے سے لڑاؤ یہاں پر فرقہ واریت اداروں کے درمیان آپ دیکھیں نا بھائی بھائی ہے اگر آپ ان کو لڑا دیں گے آپ کو ان سے لڑنے کی ضرورت تو نہیں رہے گی وہ تو آپس میں لڑتے لڑتے ہی گر جائیں گے کمزور ہو جائیں گے تو اسی طرح سے یہ جو ڈس انفرمیشن یہ کوئی ہم خیالی باتیں نہیں کر رہے ڈس انفرمیشن نے جو کچھ کیا وہ پاکستان نہیں سامنے لائیا وہ یورپ کی طرف سے آیا اور پھر یہاں پر بیٹھ کر جس طرح سے ان چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے تو یہ اب انفرمیشن کی وار کہی جاتی ہے جس طرح دنیا سے بدلتی رہی ٹیکٹس بدلتی رہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو ماشاءاللہ شہزاد چودری صاحب ہیں راب نواز صاحب ہیں یہ بہت ہمارے بزرگ بھی ہیں اور بڑے غازی بھی ہیں تو ان کو تو ان چیزوں کا پتہ ہے لیکن نوجوانوں کو بھی اس چیز پر سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ایک ہر شخص ہے ملت کی مقدر کا استارہ تو ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا استارہ ہر شخص کو یہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے ملک کا جس حصیت میں ہوئے وہ دفاع کرے اس ملک کے لیے کام کریں اس ملک کے لیے سوچیں ایک منٹ ایک منٹ جی ایک منٹ اگر اجازت دیں میں نے وار کورس کیا تھا اور دنیا میں میں نے ایک ایسا ملک دیکھا وار کورس ہوتا ہے جو کرنل لیول پہ یا برگیڈیر لیول پہ کیا جاتا ہے اور اس میں جو چیز میں نے دیکھی تھی دنیا میں ایک ایسا ملک دیکھا ہے میں نے جو ایک مثالی ملک ہے جو کیا کہتا ہوں کہ فولز لرن فرم دیر اون ایکسپیرینس